اسلام علیکم ایک بچے سے جب اس کے ابا جی نے پوچھا کہ ہاں بھائی کیسے ہو تو کہنے لگا آپ دو نمبریں دی نمبر ہیں ایسے تھڑاک سے تھپڑ پڑا کہ آپ بچارہ سننے سے ہی خاص ہے پی ٹی اے والوں نے پبکی دہن کرتی چلو ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے بعد اپینین لینے والی کیا چولواری ہے اپنی سمجھ بوچ آپ کو خود کو ہی غلط لگ دی ایسا تھا اپینین لینا تھا آپ کو پول بلانا چاہیے تھا تو آپ کو پہلے سے مشابہ کرنے چاہیے تھے پتہ آپ کو پکھنے تھا اور جلدی سے آپ نے اس کو بین کر دیا ابھی ہمارے بچارے نوجوان جن کو ان کے امائے کہے کہ مرگی ہیں کہ بچہ بزار سے دعی لادے اور ان کے کانوں بھی جھون تک نہیں رہتی تھی وہ بچارے دیوانوں سے ٹکرے مارتے نظر آتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کریں کیا ایسا ہی کچھ سال پہلے یوٹیوب کے ساتھ ہوا تھا یوٹیوب کو بھی کھڑاک سے بین کر دیا گیا تھا نہ کوئی اپینین لیا گیا نہ کوئی ووٹنگ پول لیا گیا نہ ہی کسی کے کنٹینٹ پہ خلاف کوئی رپورٹ کی گئے بس جلدی سے ایکشن دے لو یہ نہ دیکھنا کہ کوئی اور اس سے ایفیکٹ ہو رہا ہے اب اصل میں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جسی سینے پی ٹی آئی والوں کو کہا ہے کہ مارا فلاں بچہ بگڑ ہے یا فلاں نے خود خوشی کیا ہے تو اس کی وجہ ہے یہ پبس اب بھائی انویسٹگیٹ کرو اصل وجہ کیا ہے اگر آپ کا بچہ ضرورو سے زیادہ ٹائم دے رہا ہے اس گیم کو یا اس کا سٹریم ٹائم بڑھڑ ہے جس کی پیچھ سے وہ وائلنٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے بچے کو پواند کریں اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے آپ کو اپنے بچے پر کہ اس کی حرکتیں نوٹ کریں کوئی اس میں چچڑا پن بڑھڑ ہے ایک اور بات یہ ہے کہ بھائی یہ سسٹین پلس بچوں کے لئے ہے جو سات آٹھ سال کے ٹڈے ٹڈیاں ہر وقت پبجی پر نظر آتے ہیں ان کی تو بھائی کلاس لینا بلتا ہے بھائی تمہارے زمانے میں ہم گھر میں صرف گھر گھر کیا نیلام گھر کھیلتے ہوتے تھے یہ پبجی جیسی وائلنٹ گیم نہیں کھیلتے کھیلتے ہیں پھر یہ ٹڈے ساری پریکٹس کس پر نکالتے ہیں پھر چھوڑتے بہن بھائیوں کے ضرورت تو یہ ہے جن بچوں کو بلکل ایسے گیم سے دور رکھیں باقی ہے کہ ہر دور میں گیمز تو ہوتی رہتے ہیں بچے کھیلتے بھی رہے ہیں آخر کو بچوں کو بھی مائنڈ ریلیکس کرنے کے لئے کچھ تو چاہیے پہلے گلڑی ٹڈا ہوتا تھا پھر اس کی جگہ آگے کرکٹ پھر ویڈیو گیمز آگئیں اور اس کے بعد ماریو اور وہ ایک گن والی ویڈیو گیم ہوتے تھے جسے ڈکٹ کو نشانے لگاتے تھے اور اب بھی تکنالوجی کا دور ہے موڈرن ارائے ہر چیز کے ساتھ ساتھ گیمز نے بھی ترقی کر دیا اوپر سے کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے باقی کی سرگرمیاں ویسے ہی بنتے ہیں ان بچانوں کے پاس یہ ایک واحد ذریعہ ہے باقی تم لوگ مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا رہا ہے پب جی پہ بین ختم ہونا چاہیے دوسری طرف انڈیا میں ٹک ٹوک پہ بھی پمندی لگا دی جائی ہے وجہ کیا بتائی گی ہے کہ چائنہ ڈیٹا کلیکر ہے ٹک ٹوک سے ڈیٹا کلیک کر کے بھی اسے کرنا جائے کوئی وجہ سولیڈ ہو تو بتاؤ پاکستان والوں نے بھی وکھرا ہی کھلا رہا پایا اریقہ ہاں نے آسے مذرکے کا گانا کے شوٹ کر لیا ساری عوام کھوم میں کہتے ہیں کوئی مششل لگی ہیں ویسے تو تم لوگ اس کی ویڈیوز کو اتنے چسکے لے لکے دیکھتے تھے اور دل دیتے بھیتے تھے آباز کے اتنے چیزی سیادہ فین تھے اونا جو ہیپی بردے کون گائے گا ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے ہیپی بردے کون گائے گا ہیپی بردے اب جب اس نے ویڈیو بنا لی ہے کام کر لی ہے سب اپنے بلوں کے باہر آکے رولہ مچانے ملے لیں دیکھ کیا ہو گیا ہماری عوام نہ کسی کو ترقی کرتا نہیں وداشتا بچاری کے آتما ہی روڈ آلی کہ اس نے ویڈیو میں کام کیا تو کیوں کیا کیسے کیا نہیں پہلے تم لوگوں سے اجازت لینی سائی تھی تم لوگ اس کے فکو لگتے ہیں نا فکو کے بیٹھے مما چاچا تائے کچھ لگتے ہو جو تم لوگوں سے پہلے پوچھ تھی پھر وہ کام کرنے ایسے آپس کی بات ہے میزک ویڈیو تھی بہت بارے مجھے گانا بھی انکھائے بے تکا اور بے تکا ہی لگا صرف ایک چیز اچھی تھی وہ تھی ہانی آمیر اور اس کی انٹری اس انٹری پہ وہ میڈم تویچر پر ٹرینڈنگ کر رہے ہیں باقی جو کورس تھا تم 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 یہ خیر مجھے تم 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 تو کسی سیلی نہیں لگ رہا sorry to say آسے مکرہ i'm very disappointed اس سے بہتر پروڈیوز کر سکتے تھے پھر اس تنقید کو بلا تنقید ہی لیا جائے مانا آتھ کل تو بہیا تنقید پہ اچھا خاصا رولا من جاتا ہے جیسے بہشان ساری کو اممہ نے زبائش پر تنکید کا نشانہ بنایا تو وہ برا ایمان جی بہشانٹی پلیز تھوڑا سا سینی اپن پھن پھائیں اور بات رفا دفا کریں پھر آپ کو آج کا خونٹینٹ اچھا لگا ہو تو لائک 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 کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی دباہ کے نوٹیفکیشن کو آن کر دیں میں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تم سے ایک نئی ٹاپک کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی